ہیلو فرنڈز اسلام علیکم پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں بہت سے ایسے اداکار اور اداکرائیں بھی ہیں جو کہ ایسے پروجیکٹس کی تلاش میں رہتے ہیں جسے کرنے کے بعد انہیں شوبز انڈسٹری میں کافی مقبولیت حاصل ہو ڈراما سریل بلبلے میں پرفرم کرنے والے اداکاروں کا شمار بھی ان پاکستانی اداکاروں میں ہوتا ہے جنہیں شروعات میں شوبز انڈسٹری میں کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ تھی ڈراما سریل بلبلے میں پرفرم کرنے والے یہ اداکار کئی انٹرویوز میں اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں کہ اس پروجیکٹس کو کرنے سے پہلے انہیں شوبز انڈسٹری میں کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ تھی اور یہ سریل ان کے ٹیلیویزن کریئر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اگر آپ اس ڈراما میں پرفرم کرنے والے اداکاروں کی زندگی سے جوڑے چند حیران کن حقائق جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ نے ابھی تک میرے شیلن کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سمجھتی رہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کامیاب اداکار محمد نبیل زفر کے بارے میں اداکار نبیل زفر جو کہ ڈراما سریل بلو بلے میں بھی نبیل کا کرتان بھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اداکار نبیل زفر 1 سبٹیمبر 1968 کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 55 ایئرز ہے یہ بائی پروفیشنل کامیاب ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر اور سیکرین رائٹر ہیں انہوں نے 1991 کو اپنے شبز کریر کا آغاز کیا انہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں زیادہ شہرت پی ٹی وی کے ڈراما سریل دھوان اور اے آر وی ڈیجیٹل کے ڈراما سریل بلو بلے میں اپنا کردار نبھانے کی وجہ سے ملی اگر اداکار نبیل زفر کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو یہ شادی شدہ ہیں اور ان کی وائف کا نام سلمہ نبیل ہے اداکار نبیل زفر چار بچوں کے باپ ہیں اور اب بات کرتے ہیں اپنے فنی کرداروں کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے والی کامیاب اداکارہ ہینا دل پذیر خان کے بارے میں اداکارہ ہینا دل پذیر 16 جنوری 1969 کو کراچی سندھ پاکستان میں پیدا ہوئی اور اس کے اکورنگ اس وقت ان کی ایج 55 ایرز ہے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آگاز پاکستانی ٹیلی فلم برنز روڈ کی نیلو فر سے کیا اور اس کے بعد یہ پاکستان کے کئی کامیاب ڈرامو اور ٹیلی فلمز میں پرفرم کر چکی ہیں انہیں ٹیلی ویزن انڈسٹری میں زیادہ شہرت ڈراما سیرل بلو بلے میں موموں کا کردار نبھانی کی وجہ سے ملی اگر ان کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے احمد علی سے شادی کی لیکن بدقسمتی سے 1992 کو ان کی ڈیوورس ہو گئی اداکارہ ہینا دل پذیر ایک بیٹے کی والدہ ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے کامیاب اور سینئر اداکار محمود اسلم کے بارے میں اداکار محمود اسلم جو کہ اب تک ٹیلی ویزن انڈسٹری میں ہر طرح کا کردار نبھا چکے ہیں محمود اسلم 1 دیسمبر 1960 کو لہور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے اور اس کے کوڑنگ اس وقت ان کی ایج 63 ایرز ہے انہیں ٹیلی ویزن انڈسٹری میں زیادہ شہرات ڈراما سیرل کھانی دیوانی جی اور ڈراما سیرل بلبلے میں اپنا کردار نبھانے کی وجہ سے ملی ان ڈراماز میں ان کی لا جواب اداکاری کو بھی حد پسند کیا گیا اور یہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے پاکستان کے کئی سپر ہٹ ڈراموں کے علاوہ کئی پاکستانی فلموں میں بھی پرفارم کر چکے ہیں اگر ان کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی وائف کا نام امبر نشین ہے اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیاب اداکارہ آئیشہ عمر کے بارے میں اداکارہ آئیشہ عمر کا شمار پاکستان کی سب سے زیادہ محوضہ لینے والی اداکاروں میں ہوتا ہے اداکارہ آئیشہ عمر جو کہ اب تک کئی کامیاب فلموں ڈراموں اور کئی ٹی وی کمرشلز میں پرفارم کر چکی ہیں آئیشہ عمر 12 اکتوبر 1981 کو دہور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں اور اس کے اکورڈنس وقت ان کی ایج 42 ایرز ہے انہوں نے 2000 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا انہوں نے اپنے شبز کریئر کا آگاز ایز ای موڈل کیا انہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں زیادہ شورت اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی یہ ابھی تک سنگل ہیں سو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے کے زہر ضرور کریں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو